پائیسوہ باب خدا ابراہام کو حکم دیتا ہے کہ ازحاق کو قربان کرے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا اور اسے کہا اے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ تُو اپنے بیٹے ازحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تُو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا تب ابراہام نے صبح صویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر چار جامہ کسا اور اپنے ساتھ دو جوانوں اور اپنے بیٹے ازحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا تیسرے دن ابراہام نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا تب ابراہام نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے اور ابراہام نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے ازحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے تب ازحاق نے اپنے باپ ابراہام سے کہا اے باپ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے ابراہام نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے گا سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی وہاں ابراہام نے قربانگاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے ازحاق کو باندھا اور اسے قربانگاہ پر لکڑیاں کے اوپر رکھا اور ابراہام نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو زباہ کری تب خداون کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہام اے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا اور ابراہام نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈہ دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے تب ابراہام نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا اور ابراہام نے اس مقام کا نام یہاوہ یری رکھا چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداون کے پہاڑ پر موہیا کیا جائے گا اور خداون کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہام کو پکارا اور کہا کہ خداون فرماتا ہے چونکہ تُو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے در ایک نہ رکھا اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمن کے پھاٹک کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تُو نے میری بات مانی تب ابراہام اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے بھیر سبا کو گئے اور ابھیر سبا میں رہا نہور کی نسل ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہام کو یہ خبر ملی کہ ملکہ کے بھی تیرے بھائی نہور سے بیٹے ہوئے ہیں یعنی اوز جو اس کا پہلا اٹھا ہے اور اس کا بھائی بوز اور کموئل ارام کا باپ اور قصد اور حضو اور فلداس اور ادلاف اور بیتوئیل اور بیتوئیل سے ربقہ پیدا ہوئی یہ آٹھوں ابراہام کے بھائی نہور سے ملکہ کے پیدا ہوئے اور اس کی حرم سے بھی جس کا نام رومہ تھا قبخ اور جاہم اور تخص اور ماقہ پیدا ہوئے موسیقی موسیقا